جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کیا تو پورے مکہ میں ایسا کوئی بھی نہ تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا یا آپ کا ساتھ دیتا تب ایک دس سال کا بچہ آگے آیا اور کہا کہ بھلے ہی میں چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں یہ دیکھ کر قریش مکہ ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ دنیا کو بدلنے چلے ہیں لیکن انہوں نے کیا پتا تھا کہ آگے چل کر یہ بچہ حیدر کررار کہلائے گا اللہ کا شیر کہلائے گا حضرت علی جو تبوک کی جنگ کے علاوہ ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ رہے اور یہاں تک کی آپ نے ایک اہم کردار جنگیں بدر، خیبر، اہود اور خندق کی جنگ میں آدھا کیا آپ کی پیدائش اسلام کی سب سے مقدش جگہ یعنی کی کھانے کعبہ میں ہوئی تھی اور آگے چل کر آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی بنے دوستو اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور شکشیت کے آنے کا بھی ذکر ملتا ہے وہ امام مہنی بتایا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہستے زیادہ بڑھ جائے گا اور ہر طرح مسلمانوں پر ضیاقتی ہو رہی ہوگی تب امام مہنی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو پھر سے انصاف سے بھر دیں گے اور اسلام اس دنیا میں پھر سے اسی طرح ہو جائے گا جس طرح حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا اور اس کے ساتھی ساتھ ایک بہت بڑی مسلم سلسطنت بنے گی اور ساتھی ساتھ امام مہنی اور عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے مسیح دجال کو بھی قتل کریں گے حدیثوں کے مطابق امام مہنی کی پیتائش مدینہ میں ہوگی اور پھر وہ یروشلم کی طرف روانہ ہوں گے اور امام مہنی کی ماں کا نام آمینہ ہوگا اور ان کے والد عبداللہ ہوں گے اللہ ہمیں بھی امام مہنی کے ساتھ جنگ و شہادت کی موت نصیبتہ فرمائے وہ بھی کہ عظیم و شان ہستی ہے جس کے لئے خود رسول اللہ نے فرمایا من کندو مولا فضا علیون مولا جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا حضرت علی جن کے جیسا بہادر راستہ کس دنیا میں نہیں ہوا حضرت علی نے محض نو سال کمر میں اسلام قبول کیا تھا اور حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی حضرت علی پہلے اور آخری ایسے شخص ہیں جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی حضرت علی اتنے بہادر تھی کہ بدر کی جنگ میں مسلمانوں نے ستر کافروں کو جاننم واصل کیا تھا جس میں سے پیدائش کو اکیلے حضرت علی نے قتل کیا تھا حضرت علی اسلام کے چودے خلیفہ بھی ہیں اور رسول اللہ کی دماد بھی ہیں حضرت علی وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اساد اللہ یعنی کی اللہ کے شیر کی کتاب سے نوازا تھا اور حضرت علی کو ہیہدر کررار بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر